اسلام علیکم ناظرین سلطانی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں زکریہ سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطانی پوائنٹ ناظرین آج ما شاء اللہ آج ما شاء اللہ سونوار کا دن ہے اور 27 دسمبر 2021 ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا ہے کہ ہم کیا کریں کناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کی راہ کی طرف توبہ کریں نیکیاں کریں تو ما شاء اللہ پہلے کی طرح آج بھی زکریہ سلطانی وقت پر آج سردی بہت زیادہ تھی ابھی ابھی بہت ضروری کام گیا ہوا تھا میں میرے پاس ہی شہر کھڑیاں ہیں تو کچھ چیزیں لینی تھی وہ لے کر آیا ہوں تو ابھی ابھی میں نے سوچا کہ جلدی سے ویڈیو بناتے ہیں لیٹ ہو رہا ہوں تو نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہیں بہار شریف دوستو آج ما شاء اللہ سووار 27 دسمبر 2021 ہے اور 22 جمادی الاول 1443 ہجری ہے چودہ پو کی 2078 بکرم دیسی مہینہ چال رہا ہے پریئر ٹائم فار ٹوپ سیٹیز ان پاکستان ٹو ڈے ٹوئنٹی سیون دسمبر 2021 اور منڈے ہے آج آج جو نمازوں کا کلینڈر ہے آج کے لیے سووار کے دن 27 یعنی دسمبر فیصلہ بعد کے لیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں دوستو کہ ویڈیو بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے پہلے پریپریشن کرو ریڈی کرو پھر ڈیٹا کولیکٹ کرنا یہ جو مین چیز ہے یہ ڈیٹا ہوتا ہے جو میں آپ کو کمپیوٹر پر دکھا رہا ہوں پھر اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرنا یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کافی چیزیں ہوتی ہیں دوستو ان چیزوں کے لیے ویڈیو کے لیے بہت ہی محنت کرنا پڑتی ہے کم سے کم کم سے کم جو ہے نا دوستو کوئی دو تین گھنٹے دو لاغی جاتے ہیں تو پہلے ڈیٹا کولیکٹ کرنا پھر ایک ایک ورڈ کر کے ٹائپ کرنا کمپیوٹر پر تو پھر آپ کے سامنے پیش کرنا پھر ڈیلی بیس پہ ایکوریٹ ٹائم یعنی کہ کوریکٹ جو ہوتا ہے پھر ٹاپ سیٹیز جتنے بھی ٹاپ سیٹیز ہیں پاکستان کے ان کا ٹائم ٹیبل لے کر آنا یہ ایک اس کے پیچھے تھوڑی سی ایفٹ ہوتی ہے محنت ہوتی ہے تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کسی نہ کسی کے ساتھ کائنٹلی شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر چینل پر نیو ہے تو میرے چینل سلطانی پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور دوستو ایک اور بات کہ آپ اسے شیئر بھی کرنا اور لائک بھی کر دینا ویڈیو کو سب سے پہلے جو ٹائم ہے ٹاپ سیٹیز کے لیے ہیں مثال کے طور پر فیصل آباد، گجرہ والا، اسلام آباد، لاہور، ملتان، پشاور، قوائٹہ، راولپنڈی، کراچی، حیدر آباد کے لیے یہ نمازوں کا ٹاپ سیٹیز ہیں پاکستان کے اگر ہم بات کرتے ہیں نا دوستو کہ لاہور ہے مثال کے طور لاہور کے ساتھ یہ ایک ٹاپ سیٹی ہے پاکستان کا بڑا شہر ہے تو یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سیٹیز منسلک ہیں اگر میں گرمانے بیٹھ جاؤں بہت زیادہ یعنی کہ ایک لاہور تو ایک زون ہوا نا اس کے پھر ڈسٹرک بھی آتے ہیں پھر اور چھوٹے قصبے، کاؤں یہ سبھی کا سیم ہی ہوتا ہے تھوڑا سا ایک دو سیکنڈ کا تھوڑا کچھ منٹ کا یعنی کہ دو چار منٹ کا فرق ہوتا ہے لیکن یہ ایکوریٹ ٹائم ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے کوئی اشیو نہیں آئے گا اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا تو آئیے گا ہم فیصلہ بعد کے لیے نمازوں کا کلینڈر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چاند دن باقی ہیں ستائیس دسمبر ہو گیا ہے تیس دن باقی چار دن رہ گئے ہیں جو یہ ہیپی نیو جیر ہو گئے انشاءاللہ دوزار بائیس ہو گا ہماری کامیابیوں کا سال ہو گئے انشاءاللہ بہت مہنتے کی ہم نے دوزار اکیس میں بہت ایفٹ کا سال گزرا انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے دوزار بائیس میں لکھ دے تو انشاءاللہ ضرور لکھے گا اللہ تعالی ہماری کامیابیوں کا سال ہوگا تو آئیے گا فیصل آباد کے لیے جو نمازوں کا کلینڈر ہے یہ فجر کی نماز کا ٹائم پانچ پنتالیس پہ سورج نکلے گا سنرائز سات بج کر پندرہ منٹ پہ زہر کی نماز کا وقت بارہ بج کر یارہ منٹ پہ اثر کی نماز کا وقت دو بج کر پچاس منٹ پہ اور مغرب کا پانچ بج کر آٹھ منٹ پہ اور عشاء کا وقت چھیں بج کر سنتیس منٹ پہ ہو رہا ہے گجرا والا کے لیے آج ستائیس دسمبر دوزار اکیس کو سونوار کو فجر پانچ بج کر ترتاریس منٹ پہ اور سورج جو نکلے گا یارہ بج کر سات بج کر یارہ منٹ پہ اور دوستو جو زہر کا وقت ہے وہ بارہ بج کر تیرہ منٹ پہ اثر کا دو بج کر ستونجار منٹ پہ اور مغرب جو ہو رہی ہے وہ پانچ بج کر پندرہ منٹ پہ عشاء چھیں بج کر پتاریس منٹ پہ سلام آباد کے لیے یہ نمازوں کا کلینڈر ہے فجر سن رائز ایک طرف نمازوں کا کلینڈر ہے سیریز دیکھے ہوئے ہیں زہر، عشاء، اثر، مغرب اور عشاء کے لیے اسی طرح سے سیمیلر لی دوستو لاہور والوں لاہور میں یہ جو جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان میں فیکٹری زیڑ کیا بہت زیادہ پایا جاتا ہے جن کے یہ اشہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فیکٹریوں میں آزان کا کوئی آواز آزان کی واز نہیں جاتی تو ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ کرتی ہے مجھے کمنٹ بھی کرتی ہیں مجھے فیس بک پہ بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں تو آئیے کہاں میں لاہور کے لیے جو سانرائز یہ ہے زہر بارہ بج کر تین منٹ پہ فجر پانچ بج کر تیتیس منٹ پہ اثر کا جو وقت ہے وہ دو بج کر اٹھاری منٹ پہ مغرب پانچ بج کر چھے منٹ پہ اشاہ چھے بج کر تیتیس منٹ پہ ہو رہی ہے اسی طرح سے دوستو ملتان کے لیے یہ نمازوں کو کلینڈر فجر پانچ ترتالیس پہ سانرائز سات بج کر آٹھ منٹ پہ زہر بارہ بج کر پندرہ منٹ پہ اثر تین بج کر دو منٹ پہ مغرب پانچ بج کر اٹھاری منٹ پہ اشاہ چھے بج کر سنتالیس منٹ پہ ہو رہی ہے اسی طرح سے سمپلی پشاور کے لیے یہ نمازوں کا کلینڈر ہے پشاور کے لیے آج ستائیس دسمبر دوزار اکیس منٹے کو فجر پانچ بج کر اٹھاریس منٹ پہ سورج نکل رہا سات بج کر سترہ منٹ پہ زہر بارہ بج کر چودہ منٹ پہ اثر دو بج کر ترونجہ منٹ پہ اور مغرب پانچ بج کر یارہ منٹ پہ ہو رہی ہے سیمیلرلی اسی طرح سے دوستو جو کوائٹا کے لیے نمازوں کا کلینڈر یہ ہے فجر سورج کب نکر رہا ہے اور زہر کا وقت اثر مغرب اور اشاہ سات بج کر چار منٹ پہ ہو رہی ہے سیمیلرلی راولپنڈی کے لیے نمازوں کا کلینڈر یہ ہے جو فجر ہے وہ راولپنڈی میں پانچ بج کر بارہ باج کر آٹھ منٹ پہ اثر ہوگی دو باج کر اٹھالی منٹ پہ مغرب پانچ باج کر چھے منٹ پہ اشاہ چھے باج کر پینتیس منٹ پہ کراچی کے لیے نمازوں کا کلینر یہ ہے دوستو اور ہیتر آباد کے لیے نمازوں کا کلینر جو ہے یہ ہے فجر سورج کب نگلے گا زہور اثر مغرب اور اشاہ لاف پہ سبسکرائب میرے چینل لاف پہ لائک میرے ویڈیو لاف پہ شیئر ویڈ فرین ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور اور نہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کو کیا بتا ہوں تھوڑا سے اس طرح سے ہو جاتا ہے گھر میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے سٹیڈیو میں ایک شیطان آگیا ہے اللہ تعالیٰ اس شیطان کو دور کرے لیکن جو جیسے بھی ہے چلو خیر شیطان آگیا نا تو شیطان کو اللہ تعالیٰ دور ہی رکھے تو بائی بائی کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا چینل پر رہو تو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی